نمسکار نیوز کی پاٹشالہ میں آپ سبی کا بہت سواغت میں ہوں سوشان سنہ پاٹشالہ میں آج آپریشن شیش محل کا آٹھوں پارٹ آپ کے سامنے ٹائمز ناؤں نو بھارت رکھنے جا رہا ہے اور اس میں ایسے ایسے خلاصے ہوں گے جس کے بعد اگر اروند کیج ریوال کے اندر تھوڑی بھی نیتکتہ بچی ہوگی تو وہ مکہ منتری کے پت سے استیفہ دے دیں کیونکہ یہ ایسے خلاصے ہیں جن سے یہ پتا چلتا ہے کہ شیش محل کے سچ کو چھپانے کے لیے مکہ منتری اروند کیج ریوال اس حد تک جا سکتے ہیں جس کے بارے میں ہم اور آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے بھائی اس لیول پہ چلے گئے ہیں یہ لوگ اور ہمارے پاس آج کچھ اور بڑے ثبوت ہیں آج نریندر موڈی کے خلاف کیج ریوال کا سب سے بڑا جھوٹ بھی ایکسپوز ہو جائے گا کیج ریوال کے خلاف سب سے بڑی گواہی آج آپ کو لائیو سناؤں گا ہمارے ساتھ دو ایسے گواہ جڑ رہے ہیں جنہیں مہرہ بنا کر دلی سرکار کے اس عدکاری کو فسایا گیا جو شیش محل کے معاملے کی جانچ کر رہا ہے ہمارے ساتھ انجیو ابنف سماج کے چیرمن جی کے گپتا جڑ رہے ہیں گپتا جی بہت سواگت آپ کا اور انجیو ابنف سماج کے وکیل یوگیش مینی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے آپ کا بھی بہت سواگت ہے یوگیش بھائی لیکن آج یہ دونوں گواہ اروند کیج ریوال کو لے کر جو بڑا خلاصہ کریں گے جو بڑی گواہ ہی دیں گے وہ آج آپ کو سناؤں اس سے پہلے آج آپ کو ان کے خلاصوں سے یہ پتا چل جائے گا کہ جب اروند کیج ریوال کو صرف آٹھ دن محض آٹھ دن کے لیے فل پاور ملی تو ان کے لوگوں نے ایک آدھکاری کو فسانے کے لیے کیسی کیسی چالے چلے اور کیسے شیش محل کی جب کی فائل کو آدھی رات کو ٹھکانے لگانے کی کوششیں ہوں یہ سب کیمرے پر ریکارڈ ہوا ہے پہلی بار ایک ایک ویڈیو آپ کو دکھانے جا رہا ہوں پھر یہ لائیو گواہی سناؤں گا آپ سوچیں گے ان کے پاس ایسا کیا ہے سچ بتانے کو آپ وہ سچ سنیں گے تو آپ کے پیرو تلے زمین نکل جائے اور یہ سوچ یہ کہ یہ سب ان اروند کیج ریوال کے راج میں ہو رہا ہے جو آج کل ہر جگہ کہتے پھر رہے ہیں کہ نریندر موڈی نے سمیدان کی ہتیا کر دی لوگ تنتر کی ہتیا کر دی لیکن سمیدان کی ہتیا کیسے ہوتی ہے نیام قائدے قانون کو کیسے کچلا جاتا ہے پاور کا مسیوز کیسے ہوتا ہے یہ آج آپ کو اروند کیج ریوال سرکار کے ان کارناموں سے پتا چلے گا جو انہوں نے تب کیا جب ان کے پاس صرف آٹھ دن کی فل پاور دی ماتر آٹھ دن کی فل پاور میں جو ہوا ہے جو آروپ لگ رہے ہیں وہ آپ سنیں گے تو حیران رہ جائے آج ہر جگہ اروند کیج ریوال جی پہنچ رہے ہیں وپکش کے نیتاؤں سے مل رہے ہیں کیندر کے ادھیادیش کے خلاف سمرتن مانگ رہے ہیں بھائی ادھیادیش آیا فل پاور چلی گئی تو وہ ہر جگہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی مودی جی جو ہے سمیدان کی ہتیا کر رہے ہیں ہم کو فل پاور نہیں دینا چاہتے کیا نریندر مودی نے کیا کیوں فل پاور لینے پڑی ابھی آپ کو آگے بتاؤں گا لیکن کیج ریوال جی یہ سب اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ کسی طرح سے انہیں پھر سے وہی پاور مل جائے جس پاور کے دھم پر وہ دلی میں شیش مہل کا سچ دبا سکے یہ سوال اٹھ رہا ہے سبوتوں کے دھم پر سوال اٹھ رہا ہے پچھلے تین دن میں کیج ریوال ممتہ بینر جی سے جا کر مل چکے ادھر تھاکرے سے مل چکے آج شرط پوار سے مل لیے اور یہ سب اس لیے کیونکہ کیج ریوال کو وہی پاور پھر سے چاہیے جو پاور انہیں دلی میں منمانی کرنے کی چھوٹ دے دیکھا کوئی انہیں کسی بات پر روکے ٹوکے نہیں کوئی ان کے شیش مہل کی بات تک نہ کرے کوئی ان کے شیش مہل کی جانچ نہ کرے کیا کوئی ان کی سرکار کے برشچا چار کے دوسرے ماملے جانچ نہ کرے کیونکہ آپ دیکھئے کہ جب کیج ریوال کو فل پاور ملی تھی تو انہوں نے سب سے پہلے کیا دو کام کی پہلا اس ادھکاری کو ہٹایا جو شیش مہل کی جانچ کر رہا تھا پہلا کام انہوں نے کیا پھول پاور ملی دوسرا ان فائلوں کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کرنے کا آروپ لگ رہا ہے جن میں شیش مہل کا سچ ہے جس میں شراب گھوٹالے کیا سچ ہے یہ آروپ لگ رہا ہے کہ ان فائلوں کو ٹھکانے لگانے کا پریاس ہوا ہے اور کیوں آروپ لگ رہا ابھی آگے دکھاؤں گا شیش مہل کی جانچ کرنے والے جس ادھکاری کو کیج روال سرکار نے ہٹایا تھا اس کے بارے میں ہم آپ کو پہلی بتا چکے اس ادھکاری نے کیا کمپلین کی تھی آپ کو ہم نے بتایا تھا آج آپ یہ جان پائیں گے کہ اس ادھکاری کو کس طرح فرجی بارہ کر کے ہٹایا گیا اس ادھکاری کے خلاف کیسے ایک فرجی شکایت کروائی گئے پھر اس فرجی شکایت کا بہانہ بنا کر ادھکاری کو شیش مہل کی جانچ سے روکا گیا یہ ٹھیک ویسے ہی ہے جیسے فرجی بارہ نہ بنا کر کیج روال نے اپنا شیش مہل بنوا لیا لیکن کیسے راج شکر پر کاروائی ہوئی کیوں نریندر موڈی کو ادھیادیش لانا پڑا آج اس پر آؤں اس سے پہلے آپ کو وہ ویڈیو دکھاتا ہوں جو ان آروپوں کو پختہ کرتا ہے جن آروپوں میں یہ کہا گیا تھا کہ کیج روال سرکار اپنے شیش مہل کی جانچ کی فائلوں کو ٹھیکانے لگانے کی کوشش کر رہی ہے آپ کو یاد ہوگا کی وائی راج شکر نام کے جس ادھکاری کو کیج روال سرکار نے تیرہ مائی کو ہٹایا تھا اس نے یہ شکایت کی تھی کہ اس کے کمرے میں آدھی رات کے بعد کچھ لوگ آئے اور کیج روال سرکار کے بھرشتہ چار کے ماملوں کی جانچ کی فائلیں لے کر گئے اب ہم نے اس رات کا سی سی ٹی بی فوٹیج نکال لیا یہ سی سی ٹی بی فوٹیج دلی سچی والے کے چوتھے فلور کا اسی فلور پر ویجلینز ویباگ کے سپیشل سیکریٹری وائی راج شکر کا روم نمبر چار سو تین سی سی ٹی بی فوٹیج میں دن اور سمیہ کو دیکھئے سولہ مائی کا دن ہے دوہزار تئیس کا اور سمیہ صبح کے دو بج کر آٹھ منٹ رات کے دو بج کر آٹھ منٹ اب دیکھئے ایک آدمی اپنے ہاتھ میں کیسے کچھ فائلوں کو لے کر رہا ہے اتنا بڑا بندل لے کر نکل رہا ہے کمرے سے کس کمرے سے راج شیکھر جی کے کمرے سے نکل رہا ہے اور دوسرے کمرے میں موجود شخص کو جا کر دے دیتا ہے آگے کا ویڈیو دیکھئے دو بج کر سات منٹ پر خود فائلیں لے کر گیا اندر لے کر چلا گیا آدھی رات کو لگاتار فائلوں کو ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بھیجا جا رہا ہے دو بج کر چوتیس منٹ پر دو لوگ اور دیکھتے ہیں کچھ دیر بعد تیسرے ویکتی کی انٹری ہوتی ہے جو سپیشل سیکریٹری ویجلینز وائی راج شیکر کے کمرے میں تعلہ لگاتا ہے مطلب ایسا نہیں کہ تعلہ توڑ کے کام ہوا ہے تعلہ کھول کے کام ہوا ہے بوس اور اسی لیے آروپ لگ رہا ہے کہ اس کا مطلب اندر کے لوگوں کا ہاتھ ہے اور جس کمرے میں فائلیں بھیجی جا رہی تھی اس کمرے کو بھی بند کر دیتا ہے وہ دو بج کر چھتیس منٹ کے آس پاس دو چھتیس پر دیکھ رہے ہیں تین لوگ آپ کو دکھ رہے ہیں آدھے گھنٹے فائلیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہو رہی ہیں جس کمرے میں جا رہی تھی اس کمرے کے بارے میں بھی بتاؤں گا لیکن دو بج کر چھتیس منٹ پر لائٹس بند کر دیتا ہے ایک آدمی اس کے بعد سب کچھ چیک کرتا ہے کہ کہیں کوئی سبوت تو نہیں رہ گیا ایسا لگ رہا ہے اور اس کے بعد وہ وہاں سے سیدھا چلا جاتا ہے اب آپ سوچئے کہ دلی سچی والے کوئی ایسی جگہ تو ہے نہیں کہ کوئی بھی گھنٹ جائے پوری رات تو سچی والے کہیں کام نہیں کرتا رات کے دو بجے یہ لوگ کیوں فائلیں ادھر ادھر کر رہے تھے بوس اور اسی ادھکاری کے کمرے میں کیا کر رہے تھے جو ادھکاری شیش مہل کی جانچ کر رہا ہے شراب گھٹالے کی جانچ کر رہا ہے اسی کمرے میں کیا کر رہے تھے جسے کمرے میں شیش مہل کی فائلیں رکھی ہوئی ہیں آپ یاد کیجئے کہ جس رات کو یہ گھٹنا ہوئی اس کے اگلے ہی دن ویجلنس ادھکاری وائی راجشکر نے چٹھی لکھ کر شکایت کی تھی کہ دلی سچیوالے کے جس روم میں شیشمہل اور شرات گوٹالے سے جڑی سمبیدنشیل فائلیں رکھی گئی ہیں اس روم کی جاسوسی کی گئی ہے تو جو انہوں نے آروپ لگایا وہی سی سی ٹی بی میں دکھ رہا ہے وہاں رکھی فائلز اٹھائی گئیں فائلز سے چھیڑ چھاڑ ہوئی سولہ مائی کو ویجلنس ڈیریکٹر کو لکھے اپنی شکایت میں وائی راجشکر نے لکھا تھا کہ انہیں پندرہ مائی دوہزار تیز کو رات نو چودہ پر ویجلنس ڈیپارٹمنٹ کے آسسٹنٹ ڈیریکٹر بھنیاد سنگھ کا فون آیا جس میں انہوں نے یہ جانکاری دی کہ جس کمرے میں فائلز رکھی گئی ہیں اسے کھولنے کے لیے آدھکاریوں کو آدیش دیا گیا ہے تاکہ وہ ریکارڈز اپنے پاس لے لے پتہ چل سکے نا کہ جانچ میں کیا نکل کر آ رہا ہے ابھی تک تو جانچ اندھے میں پتہ نہیں اس کے بارے میں اندھیرے میں ہے کہ کیا چل رہا ہے اندر اسی لیے راجشکر نے اپنی چٹی میں آگے لکھا کہ پرارمبک جانچ میں ملٹی ٹاکنگ سٹاف منیش نے پندرہ مائی کی رات تین بجے تک اس کمرے کو کھولے رکھا جہاں سمیدنشیل فائلز رکھی گئی اور آروپ یہ بھی ہے کہ اس نے سبھی فائلوں کی فوٹو کاپی بھی کر لی ہے وائی راجشکر نے یہ آشنکہ جتائی کہ کچھ سمید میں سبھی فائلز کو نشٹ کر دیا جائے گا راجشکر نے اپنے اندر آنے والے سبھی ادھکاریوں کو آدیش دیا کہ وہ ایسی کسی بھی گتی ویدی میں نہ فسیں اور ویجلنس مکنڈری سے کوئی بھی موکھک آدیش سویکار نہ کریں راجشکر نے یہ بھی آشنکہ جتائی کہ سچی والے میں ان کے کمرے جو کمرہ نمبر چار سو تین ہے اس کی جاسوسی ہوئی ہے کمرے میں ریکارڈنگ بگ لگائے گئے ہیں اور یہ بہت سمبب ہے کہ گوپنیتہ کا حنن ہوا ہے فائلوں کے ساتھ چھڑکھانی ہوئی ہے کون سی فائلیں وہاں بہت فائلیں تھیں جن میں شیشمہل کی بھی فائل ہے شراب گھوٹالے کی بھی فائل ہے وائی راجشکر نے اس پر ایکشن کی مانگ لیٹر میں کی یعنی راجشکر جو باتیں کہہ رہے تھے وہ سی سی ٹی بھی سامنے آنے کے بعد صحیح دیکھ رہی جس میں کمرہ نمبر 403 اور کمرہ نمبر 404 دیکھ رہا ہے ان کمروں کے باہر کونفیڈنشل سیکشن انٹری پروہیبیٹیٹ لکھا ہوا ہے ذرا وہ تصویر دیکھائیے یہ دیکھئے یہاں سے لے کر یہ لوگ فائلیں لے کر نکلے راجشکر کے کمرے سے اور جس کمرے میں گئے کمرہ نمبر 403 سی 403 یہ وہ کمرہ ہے جس میں فائلیں لے کر سندگ دلوگ جاتے دیکھائے اس کے اندر ساف ساف لکھا ہوا ہے یہ دیکھئے YVBJ راجشکر IS یہ راجشکر جی کا کمرہ ہے اور جس کمرے میں لے کر گئے ذرا وہ کمرہ بھی دکھائیے یہاں سے دیکھئے یہ لوگ نکلے اور اس کے بعد سی 404 میں گئے 403 جو ہے وہ راجشکر جی کا کمرہ اور 404 وہ کمرہ جو پروہیبیٹیڈ ہے اور اس کمرے میں اندر گستے ہی پہلے سامنے فوٹو کاپی مشین اس کے بعد ذرا کیمرہ گھوما تو دوسری اور تیسری فوٹو کاپی مشین نظر آتی یعنی ایک کمرہ جس کے اندر تین تین فوٹو کاپی مشین ہے وہ صاف نظر آ رہی اب آپ بتائیے جہاں گوپنیاں فائلے رکھی گئی ہیں ایک تو وہ رات میں کمرہ کھل کے سرہ راجشکر جی جو آروپ لگا رہے ہیں وہ ساری باتیں صحیح دوتی دیکھ رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں فوٹو کاپی کرائی گئی تین تین فوٹو کاپی مشین جس کمرے میں ہے وہیں فائلے جاتی دیکھیں ایک بار آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں ابھی سب سے بڑی گواہی تو بچی ہوئی ہے گپتہ جی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو بتائیں گے کہ کھیجریوال جی نے راجشکر جی پر جو آروپ لگا اس کا سچ کیا ہے ابھی وہ گواہی سنیے گا تو کان سے دھوہاں پھیک دے گا ابھی تو صرف CCTV فوٹیج دیکھا ہے آپ نے لیکن پہلے آپ کو یاد دلاتا ہوں یہ گواہی کیوں important اس کمرے میں کون کون سی فائلے رکھی تھی وہ بھی ادھکاری نے بتایا ان فائلوں کے نام دھیان سے سن لیجے اور سمجھ لیجے کہ آٹھ دن میں کیا کیا کھیل کرنے کی کوشش کی گئی اور کیوں نریندر موڈی سرکار کو ordinance لاکر روکنا پڑا آٹھ دن میں یہ سب ہو رہا تھا تو سوچی آگے کیا ہو جاتا جن فائلوں کا نام ہے پہلی فائل tender files and terms and conditions of six flag staff civil lines یعنی شیش محل کی tender سے جوڑی ہوئی files subsequent alteration and additional file of six flag staff civil lines یعنی شیش محل کے نرمان سے جوڑی file ہیں measurement books regarding payment made by PWD with respect to six flag staff invoices submitted by contractor یعنی شیش محل کے نرمان کے دوران contractor کو جو payment کی گئی اس کی فائل اس کمرے میں تھی notice inviting tender files of six flag staff civil lines یعنی شیش محل کے نرمان سے جوڑی tender کی files deviation کو لے کر file کہ شیش محل کے نرمان میں گڑ بڑی سے جوڑی fileیں بھی تھی شیش محل کو چمکانے کے لیے جو extra چیزیں لگی اس سے جوڑی fileیں تھیں شیش محل کے نرمان میں لگے لوگوں کی تصویروں سے جوڑی بھی file اس میں ایک file اس دستاویس سے بھی جوڑی ہے جس میں excise policy کے تحت excise ادھکاریوں پر action کی بات اس میں کچھ files ایسی بھی تھی جو vigilance department سے جوڑی ہیں جس میں department نے ماملے کو کندریے ایجنسیوں کو refer کیا شیش محل کی جانچ کرنے والے ادھکاری کا یہ بھی آروب تھا کہ fileوں کو اس کے کمرے سے نکال کر photocopy کروائے گا اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد fileوں کو نشٹ کیا گیا اب آپ کو اس کمرے کا ویڈیو دکھاتا ہوں جا راجشکر کے کمرے سے نکال کر fileیں لے جائے گی یہ کمرہ راجشکر کے کمرے کے ٹھیک بگل کا ہے اور اس میں تین تین photocopy machine نظر آ رہی ہے جو میں نے آپ کو دکھا رہی ہے ایک ایک آروب جو راجشکر جی لگا رہے ہیں وہ سامنے سچ ہوتا دکھا اچھا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ راجشکر کے ہی لوگ کوئی کہہ سکتا ہے یہ کندر سرکار کے لوگ ہوں جو fileیں ادھر ادھر کر رہے تھے سوال اس بات کا ہے کہ اگر یہ لوگ کندر سرکار کے بھی تھے کسی اور کے بھی تھے تو جب راجشکر جی نے شکایت درج کر آئی کہ میرے کمرے کی بگنگ ہوئی ہے جاسوسی ہوئی ہے fileیں ادھر سے ادھر ہوئی ہے اس کے اگلے ہی دن کیجریبال سرکار نے یہ cctv footage کیوں نہیں نکالا ان تین سندگدوں کے کولر پکڑ کر پبلک کے قدموں میں کیوں نہیں پھیکا کہ دیکھئے یہ کون لوگ ہیں کس کے لوگ ہیں times now نہ بھارت footage نکال سکتا ہے کیجریبال جی نہیں نکال سکے جبکہ یہ منترالے ان کا ہے ویب سائٹ پر ان کی اور صورب بھاردواج کی فوٹو لگی ہوئی ہے اور اب میں گواہی کی طرف بڑھوں اس سے پہلے آپ یہ بھی دیکھئے کہ کیسے پورا ہی یہ جو کھیل ہے وہ کتنے کم دن میں ہو گیا اگر نریندر موڈی سرکار سوچئے آج کی ڈیٹ میں ordinance نہ لاتی تو کیا سے کیا ہو رہا ہوتا 11 مائی کو سپریم کورٹ کا آرڈر آتا ہے کہ بھائی transfer posting کا ادھیکار ڈلی سرکار کے پاس ہے 13 مائی اس کے ٹھیک ایک دن کے بعد ادھیکاری راجشیکر جی کو ہٹا دیا گیا جو کی vigilance کے ادھیکاری 15 مائی کو 15 مائی کی رات کہہ لیجے یا 16 مائی کی صبح 15 مائی کی رات 16 مائی کی صبح کیونکہ رات کے دو بج رہے ہیں تو ٹائم چینج ہو گیا 16 مائی کی صبح فائل سے چھڑ چھاڑ ہوتی ہے یہ آروپ لگتا ہے اسی دن کی رات دو بجے کی ہم نے آپ کو CCTV فٹیج دکھائی اور یہ سب رکا کب سب رکا جب 19 مائی کو 19 مائی کو کیندر جو ہے وہ عدیادیش لائیا اب آپ بتائیے یہ گھوم گھوم کر کہہ رہے ہیں کہ نریندر موڈی نے سمیدان کی ہتیا کر دی باؤس نریندر موڈی نے تو سمیدان کو بچا لیا اگر یہ عدیادیش نہ آتا تو یہ سات دن میں آٹ دن میں جو کھیل ہو رہا تھا ایسے گمبیر آروپ لگ رہے تھے یہ عدیادیش اگر نہ آتا تو کہانی سوچیے کہاں چلی جاتی اور ابھی تو ایک بڑا سچ بچا ہوا ہے جس کی گواہی سنوانی ہے کیجریوال جگہ جگہ اس عدیادیش کے خلاف اس لیے سمرتھن مانگ رہے ہیں جس سے وہ دوبارہ ان کے پاس پاور آ جائے وہ کسی بھی عدیکاری کو ہٹا سکے وہ کسی بھی فائل کو ٹھکانے لگا سکے سنیے آج شرط پوار سے ملنے کے بعد کیجریوال نے کیا کہا ایک 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 پارٹی کے پاس جا رہے ہیں ان سے نیویدن کر رہے ہیں کہ دلی کے لوگوں کے ساتھ نیائے ہونا چاہیے دلی کے لوگوں کے لئے سمرتھن مانگ رہے ہیں کہ جب یہ سنسد میں بل آئے گا تو اس کو بل کو ہرانا ہے تو میں نسی پی کا پوری پارٹی کا شرط پوار صاحب کا خاص طور سے تہے دل سے شکریادہ کرتا ہوں کہ انہوں نے پورا سمرتھن دینے کی ہمیں آشواسن دیا ہے کہ جب یہ بل راجہ صبح میں آئے گا تو راجہ صبح میں اس بل کو پاس نہیں ہونے دیں گے یہ وہی کیجریوال ہیں جو اپنے راجنیتک مطلب کے لئے ایک وقت پر ان سب ہی نیتاؤں کو جی بھر کر کوشتے تھے انہیں بے ایمان بتاتے تھے جن کے ساتھ آج یہ گھوم رہا ہے آج بھی کیجریوال اپنے مطلب کے لئے ان نیتاؤں کی بات کر رہا ہے فرق بس یہ ہے کہ وہ انہیں بے ایمان نہیں بتاتے بلکہ ان کی تاریف کر کے سمرتھن مانگ رہے ہیں جس سے کیجریوال کے ادیادیش کو پارت ہونے سے روکے آج کی ریٹ میں تو ممتاب اینر جی ادب تھا کرے شرط پوار کو کیجریوال جی کو فون لگا کر پوچھنا چاہیے کہ یہ سی سی ٹی وی پوٹیج کیا جی تم تو ہم سے سمرتھن مانگنے آئے تھے ابھی گھپتہ جی کی گواہی سننے کے بعد ان نیتاؤں کو فون کرنا چاہیے لیکن جو نیتا کل کچھ اور کہتے تھے آج کچھ اور کہہ رہے ہیں ایسے نیتاؤں پر کیا بھروسہ کیا کانگریس کے نیتا بھی اس لیے کیجریوال سے سب کو سابدھان کر رہے ہیں کیونکہ سب کو پتا ہے کہ کیجریوال کے پاس جب پل پاور ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں اس کا سب سے بڑا ادھارن تو پنجاب ہے پنجاب میں ویپکش کے نیتا ہیں کانگریس کے پرتاب سنگھ باجوا انہوں نے دو دن پہلے ہی کہا کہ کانگریس کو عام آدمی پارٹی اور عربند کیجریوال سے کسی طرح کی ہمدردی نہیں دکھانی چاہیے پنجاب میں عام آدمی پارٹی کی سرکار نے پولیس اور جاچ اجنسی کا در اوپیوک کر کانگریس نیتاؤں اور کاریکارتاؤں کی زندگی نرک بنا دی پرتاب سنگھ باجوا نے آلہ کمان سے یہ بھی اپیل کی کہ وہ عام آدمی پارٹی کو سیوگ کرنے سے پہلے پنجاب، ہماشل، دلی، ترکھن، گجرات اور کڑناٹک کہ کانگریس نیتاؤں سے سلاہ لے عام آدمی پارٹی بی جے پی کی بی ٹیم ہے انہیں سیوگ نہیں کرنا چاہیے یہ کانگریس کے نیتاؤں پنجاب کے کہہ رہے ہیں پنجاب میں کیجریوال کے لوگوں نے ہماری ریپورٹر بھاونا کے ساتھ کیا کیا تھا وہ تو پورے دیش نے دیکھا بھاونا پر فرجی سی ایس ٹی کیس ڈال کر جیل میں ڈال دیا گیا جب بھاونا بھاونا نے خود بتایا کہ پولیس والوں نے اس سے کیا تھا انہیں جیل میں ڈالنے کے لئے اوپر سے پریشر جیل سے باہر آ کر بھاونا نے ہمیں کیا کیا بتایا تھا ایک بار اس کا چھوٹا سا حصہ سنیے پھر آج کی گواہی پر آؤ تم نے جو خبر چلائی ہے نا بات کر اس کو ہٹاؤ یہ سرکار ہے سرکار میرے اندر ایک گھبراہت ہونے لگی کہ سر مجھے گھر جانے دو شاید کسی کو پتا ہی نہیں ہے میں کہاں ہوں تو مجھ سے معافی مانگ رہے تھے کہ بہت پریشر ہے بھاپنا ہم کچھ نہیں کر رہے آپ پلیس کوپریٹ کریے میں نے بولا سر کیا میں کب جاؤں گے گھر تو انہوں نے بولا ہو سکتا ہے چار پانس دن لگ جا یہ سنتے میری ہممت ٹوٹ گئی تو جو سینئر آفیس آفیسر صاحب تھے انہوں نے بولا کی کر دو واہی گرو جی دیکھو ان کی تصویر دیکھو اور مجھے دیکھو آپ بولو میں اپنے ماں باپ اپنے چھوٹے بچوں کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ میں نہیں کر رہا ہوں یہاں پر موجود کوئی بھی نہیں کر رہا ہے بے بس ہے ہم لاچار ہیں ہم نہیں کر رہے تمہارے ساتھ یہ سب میں نے بولا سر جو کر رہا ہوں اس کو بولو نہ کریں سر میرا پورا کریئر چوپٹ ہو جائے گا یہ بھاونا کے آسو تھے جو پورے دیش نے دیکھا اور یہ اس پنجاب میں وہاں ہوا جہاں کیج ریوال جی کے پاس پاور دلی میں آٹھ دن کی فل پاور میں انہوں نے کیا کیا آج نو بھارت پر دیش دیکھ رہا اور ان کو دیش کا پردھان منتری بننا ہے سوچئے اتنی پاور مل گئی تو کیا ہی ہوگا لیکن اب سب سے بڑی گواہی آپ کو سنانے جا رہا ہوں آپ نے سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ لیا آپ نے کاغذی ثبوت دیکھ لیا کہ کیسے فائلوں کو ٹھکانے لگایا جا رہا تھا اس کے تصویریں دیکھیں اب وقت ہے آج کے دوسرے بڑے خلاصے کا اور یہ خلاصہ ایسا ہے جسے سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں شیش محل کی جانچ نہ ہو سکے عدیکاری کو ہی ہٹا دیا جائے اس کے لیے کس حد تک گئے یہ لوگ اس کے بارے میں آپ سوچ ہی نہیں سکتے میں چیلنج کر رہا ہوں آپ سوچ ہی نہیں سکتے کئی لوگوں کو تو شوق لگ رہا ہوگا کہ بھائی کمرے کھل رہے ہیں فائلیں نکل رہی ہیں اس کے پہلے کی کہانی سنیے شیش محل کی جانچ کرنے والے عدیکاری راجشکر جی کو ہٹانے کے لیے جو آدھار بنایا گیا تھا ہماری پڑتال میں وہ آدھاری فرضی نکلا بوس یعنی عدیکاری کو ہٹانے میں بھی بڑا گڑ بڑ جھالا ہوا دلی سرکار کا دعویٰ تھا کہ ویجلنس کے سپیشل سپیٹری وائی راجشکر کو کام سے اس لیے ہٹایا گیا کیونکہ ان کے خلاف کئی شکایتیں تھیں اور شکایتیں کس نے کی تھی کہا گیا ابینو سماج نام کے ایک انجیو کی طرف سے کی گئی ہیں یہ دیکھئے یہ ایک ملند بہاردواج اینڈ اسوسییٹس یہ ایک وکیل نے ابینو سماج جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ایک چٹھی لگائی کہ انہوں نے اروند کیجریوال جی کو شکایت دیئے راجشکر جی کے بارے اور اسی لیے بینا کوئی جانج بینا کوئی سنوائی ایک دن جیسے پاور ملی ایک دن میں راجشکر جی کی ساری پاور چھیلنی گئے لیکن ہم نے جب پڑتال کی تو پتا چلا کہ اس اینجیو نے راجشکر کے خلاف کبھی کوئی شکایت ہی نہیں کی اینجیو کے چیئرمن جی کے گپتہ نے خود بتایا کہ انہوں نے واہی راجشکر کے خلاف کوئی شکایت کی ہی نہیں ہے یعنی یہ جو شکایت کا پنہ ہے یہ جو اتنے دستاویز ہیں سب فرجی نکل رہے ہماری جانچ میں اتنا ہی نہیں اس کے بارے میں سی ایم کیجریوال کو اٹھارہ مائی کو چٹھی لکھ کر انہوں نے جانکاری دی کہ بوس میں نے راجشکر جی پہ کوئی اللانچن نہیں لگایا جی کے گپتہ نے کیجریوال کو لکھے لیٹر میں کہا تھا کہ اٹھارہ مائی کو کچھ اقباروں میں چھپا کہ ابھیناف سماج کی طرف سے کمپلین کی گئی ہے اور نوٹس جاری کیا گیا اچھا یہ کیا لکھا میں کیا آپ کو بتاؤں میں سیدھے آپ کو جی کے گپتہ جی سے ملواتا ہوں جی کے گپتہ جی آپ کو بتائیں گے کی کیا ہوا تھا جی کے گپتہ ہمارے ساتھ موجود ہیں گپال کرشن گپتہ جو اس ابھیناف سماج انجیو کے چیئرمن ہے اور دوسرے شخص جن کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ یوگیش مینی جی جو جی کے گپتہ جی کے ابھیناف سماج کے وکیل ہیں تو یہ جو ملند جی کے طرف سے چٹھی گئی ابھیناف سماج کی طرف سے وہ ملند جی جو ہیں وہ وکیلی نہیں ہے آپ سوچئے کس لیول کا فرجی وڑا چل رہا ہے جی کے جی گپتہ جی پہلے آپ یہ بتائیے کیا آپ راجشکر جی کو جانتے ہیں اور کیا آپ نے کبھی کوئی شکایت کی کہ اس آدمی نے آپ سے کچھ اگاہی کی کوشش کی یا جو باتیں کہیں گئیں کہ آپ کو پرتارت کیا گیا دیکھو جی آج تک تو میں نے کوئی کمپلینٹ نہیں کی مجھے تو اٹھارہ تاریخ کو آپ کا نیوز پیپر بہر ٹائم دیکھ کے ہی پتہ چلا کہ ابھیناف سماج کی طرف سے کوئی کمپلینٹ کی گئی ہے کمپلینٹ نہیں بلکہ نوٹس دیا گیا ہے سیدھے سی ایم کو اور ہیلتھ مینسٹر کو ایک عدیقاری راجشیکھر کے اگینسٹ میں تو مجھے جیسی پتہ چلا میں نے ایمیجیٹی لیٹر لکھا سی ایم کو اور ہیلتھ مینسٹر کو میں نے ایمیجیٹلی ایمیل پہ بھی لیٹر بھیجے اور سیم ڈے ہارڈ کوپی بھی ریسیب کروائی لیکن آج تک تو میرے پاس کوئی اس کی کنفرمیشن تک نہیں آئی یعنی آپ کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کبھی کوئی شکایت درجی نہیں کرائی راجشیکھر کے خلا تو یہ جو شکایت درج کرائی گئی ہے یہ فرجی شکایت ہے ہنڈر پرسنٹ جی فرجی ہے میں اس وکیل کو ہی نہیں جانتا نہ میں نے اس کو کبھی پاور افٹ اور نہیں دی نہ کبھی ہائر کیا کہ میری طرف سے نوٹس دے تو یہ ملند ایم بھاردو جس وکیل کا نام لکھا ہے ہمیں بھی یہ وکیل کہیں نہیں ملا آپ کے وکیل یوگیش مینی جی ہیں یوگیش جی آپ نے کوئی شکایت دے دی ہو اگر گپتہ جی کی طرف سے اور انہیں پتہ نہ ہو راجشیکھر جی کے لوگ کر ششان جی ایسا تو possible ہی نہیں ہے بکوز اگر میں کسی کلائنٹ کے لیے کمپلین اور ساتھ میں یہ بھی میری جی بنتی ہے جو بھی میں کمپلین یا لیگل نوٹیس کسی دوسری پارٹی کو سرب کر رہا ہوں اس کمپلین یا لیگل نوٹیس پر بھی اپنی پارٹی کے سگنیچر لوں جو کی اس پر میں کہیں بھی نہیں کیا گیا ہے اگر آپ کرون جی کی کر دیتا ہوں آپ کو پوری chronology سمجھ میں آ جائے گی گیارہ تاریخ کو اروند کیجری وال سرکار کو پاور ملتی ہے سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد 12 تاریخ کو ملند ایم بھاردواج and associates دیکھئے 12 مائی کی تاریخ لکھی 12 مائی 2023 پاور ملنے کے اگلے دے ایک وکیل کی طرف سے یہ شکایت دی جاتی ہے مکھے منطری جی کو لکھا ہے اروند کیجری وال جی سورب بھاردواج جی کو دی جاتی ہے اور اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ابنو سماج ہے جس کے چیرمن گپتا جی بیٹھے ہوئے انہوں نے شکایت کی ہے کہ راج شکر جو شیش مہل کی جانچ کر رہے ہیں یہ کرپٹ آدمی ہیں ان کے کلاف ایکشن ہونا چاہیے بارہ تاریخ کو یہ شکایت ہے جو اب ہماری جانچ میں فرجی نکل رہی گپتا جی کہہ رہی انہوں نے کبھی کو شکایت ہی نہیں کی بارہ تاریخ کو یہ فرجی شکایت ہوتی ہے تیرہ تاریخ کو راج شکر جی پر ایکشن ہو جاتا ہے ٹھیک ایک دن بعد بینہ ان کو سننے بینہ ان کا پکش جانے ان سے ساری پاور لے لی جاتی تیرہ تاریخ اور پھر پندرہ اور سولہ تاریخ کی درمیانی رات یعنی سولہ تاریخ کو سبہ پندرہ تاریخ کی رات دو بجے یا سولہ تاریخ ہو گئی تب سولہ تاریخ کو رات دو بجے انہی راج شکر جی کا کمرہ کھلتا ہے اور وہاں سے فائلیں CCTV فٹیج میں دکھتی ہیں کہ فائلیں کیری ہوتی ہیں جہاں تین تین فوٹو کاپی مشینے لگی ہوئی ہیں رات کے دو سے ڈھائی بجے کے بیچ میں یہ سب ہوتا ہے اور اس کے بعد راج شکر جی کی شکایت کے بعد بھی کچھ نہیں ہوتا بقائدہ وہ روم لوگ کر دیے جاتے ہیں اتنا ہی نہیں یہ جی کہ گپتا جی جو کی اب سماج کے راج شکر جی کو اٹھائے گیا یہ کہ رہے ہیں انہوں نے اکباروں میں پڑھا نہ بھارت ٹائمز میں پڑھا کہ بھائی ایسا ایسا ہوا ہے تو دوڑے دوڑے گئے انہوں نے 18 تاریخ مکھے منطری جی کو شکایت دی کہ ہم نے کوئی شکایت نہیں کی راج شکر جی کے اوپر کیوں ایکشن لے رہے ہو آپ لیکن کوئی کاروائی نہیں کی اس لیے یہ کرون لوجی سمجھ آٹھ دن کی پاور ملنے پر کیسے ایک ادھکاری جو شیش محل کی جانچ کر رہا ہے جو شراب گھوٹالے کی جانچ کر رہ ہے اس پر فرجی آروپ لگتے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے پھر اس کا کمرہ کھلتا ہے فائلے ادھر سے ادھر ہوتی ہیں اور پھر کہا جاتا ہم کٹر ایماندار ہیں اس لیے میں نے آپ سے پاٹشالہ کے شروع میں کہا تھا کہ اروند کیج ریبال جی کے پاس اگر اتتو سی بھی نیتکتہ بچی ساف نکل گئے تو میں ہی پاٹشالہ میں خبر بھی دکھاؤں گے لیکن آج کی ڈیو میں جتنی چیزیں ہو رہی ہیں فیک من گڑانت غلط آروپ لگا کر عدیقاری کو ہٹایا جا رہا ہے وہ ساری چیزیں اروند کیج ریوال کو ان کی سرکار کو کٹ گھرے میں کھڑا آپ یہ بھی دیکھئے کہ جس لیگل فرم نے عبیناف سماج انجیوں کی طرف سے راج شکر کے خلاف نوٹیز بھی اس فرم پہ بھی سوال اٹھ رہے اس فرم کا نام ملند ایم بھاردواج اور اس فرم کے لیٹر پر اس پتہ بھی لکھا اس ایڈریز پر ہمارے سیوگی عبیشیق راج پہنچے یہ پتہ کرنے کے لئے کہ نوٹس کیوں بھیجا بھائی جب انہوں نے بھیجا نہیں جی کہ گپتہ نے ان کے وکیل نے بھیجا نہیں تو ہم نے ہمارے ریپورٹر کو بھیجا کہ جاؤ یہ ملند جی سے پوچھ آؤ انہوں نے کیسے بھیج دیا اب سماج انجیو کو لیٹر بھیجنے سے انتہار کر رہا تھا تو ہمارے سیوگی اس ایڈریس پر گئے اس فرم کا پتہ آکاش دی بیلڈنگ ہیلی روڈ لیکن ہیلی روڈ پر کوئی آکاش دی بیلڈنگ ہیلی فرجی وادے کی انتہا دیکھئے آکاش دی بیلڈنگ ہیلی بلکہ آکاش دی بیلڈنگ بارہ خمبہ روڈ پر ہے اور اُس بیلڈنگ میں بھی ملند ایم بھاردواج and اسوسییٹس کا کوئی دفتر ہیلی ہیلی ہمارے سیوگی آبیش کو وہاں کیا جانکاری ملی ذرا ریپورٹ میں دیکھئے یہ اکاش دی بیلڈنگ ہے اس کے اندر یہ پتا گیا جائے کہ کوئی ملن ایم بھاردواج کا کوئی فرم ہے کیا اور یہ اس طریقے سے کوئی ایجنسی چلتی ہے بھئی ایک بات بتائیے یہ جو ایڈرس ہے یہ اکاش دی بیلڈنگ ہے یہ بیلڈنگ روڈ پہ کوئی اکاش دی بیلڈنگ نہیں ہے جب ہم نے پتا کہ آکاش دی بیلڈنگ آخر ہے کہ پتا چلا ہے بارہ خمبہ روڈ پہ ہے اور جب ہم بارہ خمبہ روڈ پہ آکے پتا کیے اکاش دی بیلڈنگ میں کیا سچ میں کوئی ملند بھار دو جان اس کوئی آج جو فرم ہے وہ چلتا ہے تمہیں پتا چلا کہ یہاں پہ نہیں چلتا یعنی جو ایڈرس ہے وہ بھی ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ فرضی ہے غلط ہے اور لیٹر ہیٹ پہ جو ایڈرس دکھا گیا ہے کس نے یہ تو بیسک سے سوال تھے کہ ایک شکایت بارہ تاریخ کو آئی تو چیک کر لیتے کہ صحیح جانکاری ہے نہیں ہے ابhinav سمات سے مل لیتے پوچھ لیتے کہ اتنی بڑی میں تھے ارون کے جو ریوال جی راج شکر جی کو ہٹانے کو لے کر دیگے جی میں نے ان کے ساتھ 24 سال پہلے کام کیا تھا اور میرے ایکسپیرینس کے ساتھ سے بڑے اماندر اور اونسٹ آفیسر تھے اس کے بات بھی میں 2015 میں رہی ٹیار ہو تب تک اگر کوئی آفیسر ایسا کرتا ہے آپ اس میں آفیسر میں پتا تو لگتا ہے کہ فلانا ایسا ہے لیکن ان کے بارے میں کبھی کچھ ایسا نہیں سنا تو میرے ایکسپیرینس کے ساتھ سے بہت بڑی آر اونسٹ آفیسر تھے آنسٹ آفیسر تھے تو جن راجشیکر کے لیے کہا جا رہا کہ آنسٹ آفیسر تھے ان کو ایک دن میں ہٹا دیا میں میں پھر ایک بار آپ سے پوچھ رہا آپ نے راجشیکر جی کے خلاف کوئی letter نہیں نہیں مطلب نہیں ہے بلکہ اس کی انکویری چاہیئے اس ملیند بھاردواج اسوچیٹ کے گئے انہوں نے میری کچھ جو ہے اس کا proof پروڈیوز کریں گے کہ میں نے کوئی ان کو power افت اور نہیں دیا ہو کوئی payment دیا ہو یا کوئی telephone conversation ہو وہ تو اجنسیز جب inquiry کریں گی تو اس میں آ جائے گے نا میری کوئی telephone conversation بھی ہوگی تو ایسا کچھ نہیں ہے جی آپ کا دوسرا نام ملن تو نہیں ہے آپ نے بتایا نہ ہو نہیں سر اب نہیں رکھا اور ضرورت بھی نہیں ہے کہ میں ایسا کوئی نام رکھوں which shall become so called or fake لیکن میں آج چاہتا ہوں کہ سمجھے یہ وہ نیتہ سمجھے جن کے پاس ارون کیج ریوال دوڑ دوڑ کر جا رہے کہ نریند رمودی نے ہماری پاور چھینلی سمجھے سمجھے آٹھ دن کی پاور میں بوس آٹھ دن کی پاور میں یہ ہو سکتا ہے سوچ یہ پاور رہ گئی ہوتی تو کیا ہوتی آج ممتہ بینر جی جی فون کریں کیج ریوال جی کو پوچھیں کہ یہ پاٹشالہ میں کیا دکھا رہے جی اور اگر اس کا جواب نہیں دے سکتے تو کس نیتکتہ کے آدھار پر آپ لوگوں سے سمرتھن مانگنے آئے آج کی ریپورٹ دیکھنے کے بات تو لوگ نرندر موڈی کو تھینکیو بولیں کہ آپ آرڈیننس لے آئے یہ سمیدان کی حتیہ انہیں سے بچا لیا ورنہ شیش محل شراب گھوٹالے اور پتہ نہیں کتنی جانچ جو ہے اس کا سچ کبھی پتہ نہیں چل پتہ اور ابھی بھی نہیں پتہ کی چل پائے گا اس رات ان فائلوں کے ساتھ کیا ہوا سانسد رام گوپال یاد اب کے دو بیان سن بات جس میں پہلے وہ کل تک یہ کہ رہے تھے کہ سن سن بلکل صحی کہہ رہا ہے کیونکہ بھارتی سمبیدھان کے انوچھ 89 میں یہ لکھا ہوگا ہے کہ سن سد کارت ہے راج سبھا اور لوگ سبھا اور legislature کا پردھان جو راج پتہ ہوتا ہے اور legislature کا پردھان ہے وہ ساسن کا عدیق ہوتا ہے اس سے اوپر ہوتا ہے مدھ پردھان منتی سے اوپر ہوتا ہے دو دن میں دو الگ الگ بات مجبوری ہے کیا کریں اب وہاں لیٹر میں نام چلا گیا سماج باتی ویروت کر رہی کیا کریں نائی سن ست کے اوڈ گاٹن کا بہش کار کرنے کے لئے ویپاکش نے 19 پارٹیوں کو ایک جوٹ کیا تو ویپاکش کو ایسا لگا کہ 2024 میں موڈی سے لڑنے کے لئے ویپاکش ایک تا کرنے تھا وہ بن رہا ہے اس نے پہلا level کر لیا ہے لیکن نریندر موڈی تو راج نیتی کے بڑے کھلا ڈی انہوں نے بھی اپنے گڑ بندن کا دم دکھا دیا اور ان پارٹیوں کو بھی جو پارٹیاں ڈی ڈی س باہر ہو گئی اور نون ڈی جو ہیں نون ڈی ایسی سات پارٹیاں ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ ہم تو آئیں گے اُدھگاٹن کارکرم میں نئی سنسط کے تو 25 ہو گئی اور ویپاکش میں کون ہے بھائی جو کہہ رہی ہیں ہم نہیں آئیں گے اس میں کانگریس سمیت کانگریس پلس ادرس یہ ملا کر ہوتا 19 دل تو پکش میں 25 دل ہیں اور 19 دل ہیں پھر ماملہ گڑھ بڑھا گیا ان لوگوں یعنی اس مددے پر بھی موڈی سپورٹرز کی سنکیہ زیادہ ہے اس ہی سنکیہ کو دیکھ کر ویپاکش کی موڈی سے چڑھت اتنی بڑھ گئی کہ کچھ نیتا یہاں تک کہنے لگے کہ سرکار بدلنے دو نہ سنسد میں وہ دوسرا کام کرے جی ڈیو کی ادیخش للن سنگھ نے کیا کہا سنی اگر سرکار اگر بدلے تو نئے سنسد بھون میں کوئی دوسرا کام ہو یہ لیول دیکھ رہے ہیں نریندر موڈی کے ویروض کا کہنے سرکار بدلے گی تو نئے سنسد بھون میں دوسرا کام کریں کیا کام کریں گے بھائی اس کو سنسد بھون بنا دیجے گا کہ یہ دیش کی اس لیول پہ جائیں گے کیا لوگ اور یہ للن سنگ اسی پارٹی کے ادھیکشن جس بیہار کے سیم نے بیہار بدان سبھا کی ایک نئی عمارت کے ادھگاٹن میں راج جب پترکار نے للن سنگ سوال پوچھ لیا سنیے کیا بول رہے ہیں سنگ بیدان سما میں جو سیلہ پتر بیدان سما بیدان نمار بیدان سما سما راج چودری جی جو بولنگو کانون نہیں یہ راج جیپال کو نہیں بلائیں یہ کانون ہے لیکن یہاں راج رپتی کو بلانا ہے یہ کانون ہے جو ان کا من کرے گا راج نیتی میں اور راہول گاندی نے کیا ان کا نام تک ڈال دیا گیا کس حساب سے بھائی لیکن یہ جو چاہیں کر سکتے کئی لوگوں کو یہ بھی لگتا یہ مسئلہ نئی سنسط بھون نریندر موڈی ادھگاٹن کر دیں اس کا یہ نہیں اس کا یہ ہے کہ سب کچھ تو ہم کرتے آئے گاندی پریبار کرتا آیا یہ کیسے ہاتھ سے چلا جائے یہ موڈی کیسے کر دیں گے یہ والی جو سمسیہ ہے نا یہ بھی کئی لوگوں کے اندر نئے سنسط بھون کے اُلگاٹن پر جو راج ہو رہی ہے اس سنگھول کی بھی خوب چرچ اس سنگھول کے بارے میں اب تک بہت کم لوگ جانتے تھے اور یہ پیم موڈی کی کوشش کا ہی نتیجہ ہے کہ آج سنگھول کا مہتو سنگھول کا مطلب پورا دیش جانتے کل پاتشالہ میں میں نے سنگھول کے بارے میں تھوڑا بہت آپ کو بتایا آج اس سنگھول کی ایک اور انسونی کہانی آپ کو سناتا پیم موڈی نے سنگھول کو کیسے ڈھونڈ نکالا اس کے بارے میں بھی سنی کیونکہ پندرہ آگست 1947 کو جب دیش کو آزادی ملی اس وقت انگریزوں سے ستہ سوپے جانے کے پرتیق کے طور پر اس سنگھول کو دیش کے پہلے پردان منتری پندی جوارل نیرو کو سوند دیا گیا لیکن آپ سوچئے کہ دیش کے لیے گورب کے پرتیق سنگھول کو اتحاس کے پنوں میں وہ پہچان بھی نہیں پائی جو ملنی چاہیے 99% لوگوں کو سنگھول پتا ہی نہیں تھا اسے ایک میوزیم میں اٹھا کر رکھ دیا گیا کہ آزادی سے لے کر اتنے سالوں تک کوئی سے جان ہی نہیں پایا لیکن پھر پیم موڈی نے اس کے گورب کو پھر سے زندہ بیڑا اٹھا سنگھول نندی کے ٹھیک نیچے پھول پتیوں اور دیوی لکشمی کے آکرطی اٹھا اور اسی کے نچلے اس سے میں تمیل بھاچہ میں منتر لکھ ہے یہ سنگھول نہروں کو دیش کی آزادی کے پرطیق پر دیا لیکن آزادی کے بعد سنگھول کی پہچان کیسے صرف نہروں کی سونے کی جسے میوزیم بنا دیا گیا لیکن میوزیم میں رکھنے کے بعد سنگھول کو لے پوری جانکاری نہیں دی گئی کسے انگریز وں سوچیے جو ہمارے ستہ اس تانترن کا سناتن پرتیق ہے اسے نہروں کو ملی چھڑی بنا کر ایک کونے میں چھوڑ دیا دیا اسی پر سی راج گوپالا چاری کے پرپوتے سی آر کیس ون نے بھی آج سوال ہو راج گوپالا چاری ہی تھے جنہوں نے نہروں کو knew about this this scepter now has been kept in a museum in Allah Abad saying it was a golden walking stick presented to Pandit Nero this is not a walking stick it has so much of spiritual and historical significance پاٹشالہ میں میں نے آپ بتایا تھا کہ سنگھول کیسے پراشین بھارت کے گورب کو دکھاتا ہے جب ایک راجہ سے دوسرے راجہ کو ستہ سوپنے کے لیے سنگھول کا استعمال کیا جاتا تھا اب اس سنگھول کی خاصیت بتاتا ہوں جسے آزادی کے وقت نہروں کو بھیٹ کیا گیا اور اب نئے سنسط بھون میں جسے ستھاپت کیا جاتا اس سنگھول کو چننہی کے ایک ہیرہ کاروباری نے بنایا تھا 1947 میں اس سنگھول کو بنانے پر قریب 15 ہزار روپے کی لاغت آئی تھی اس زمانے اور اسے تیار کرنے میں کاریب ایک مہینے کا وقت لگ اس کی لمبائی کاریب پانچ فیٹ ہے جب کی اس کا وزن 800 گرام چاندی سے بنے سنگھول پر سونے کی پر چڑھ سنگھول کے اوپر بھگوان شیف کی سواری ننڈی کی آخرتی ہے جنہیں ستی اور نیائے کا پرتیق مانا جاتا یہ وہ سنگھول ہے جو سنسط بھون پہنچے 28 مہی کو جب نئی سنسط کا اوپر سنگھول 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 سپیکر کی چیئر کے پاس ستھاپیت کیا جائے سورسز کے مطابق 28 مہی سبھا ساڑھے سات بجے ساڑھے آٹ بجے تک حوان ہوگا پوجا ہوگی اس دوران پی ایم موڈی اور لوگ سبھا کے سپیکر راج سبھا کے ڈپٹی چیئرمن اور کئی منتری موجود رہے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اس سے بھی دکت ہو جائے کہ سیکی اور دوپہ ڈھائی بجے کارکرم ختم ہو جائے یعنی کل ملا کر پندرہ آگست 1947 کو انگریزوں سے آزادی ملتے وقت جیسا سنگھول سمارو ہوا تھا اسی طرح کا سمارو 28 مہی کو نئی سنسط بہون میں دھورا آیا جائے اس موقع پر تمیلناڈو کے ادینم مٹ سے آئے سنت سنگھول کو گنگا جل سے شد کریں گے اس کے بعد ایک تیق کے طور پر سنگھول کو پیم موڈی کو سوپ دیا جائے تمیلناڈو میں مد رہی کے ادینم مٹ کے مکھے پجاری خود پیم موڈی کو پوطر سنگھول سوپ جس سنگھول کو نہروں نے مہتو دو سال پہلے یعنی سال دوزار اکیس میں بردان منطری کاریالے میں ایک چٹھی آئی یہ چٹھی جانی مانی ڈانسر ڈاکٹر پدما سوپ رمانیم نے لکھی دی اور اسی چٹھی نے موڈی سرکار کو سنگھول تک پہنچا دی اس چٹھی نے اتیاز کے پنوں میں گم ہو چکے سنگھول کی تلاش کو پھر سے شروع کروا پدما سوبرمنیم نے چٹھی میں تمیل میکزین تگلک میں چھپے ایک آرٹیکل کا ذکر کیا آرٹیکل میں اس سماروں کے بارے میں بتایا گیا تھا جب 1947 میں بھارت کے پہلے پی ایم جوار ڈال نہرو کو سنگھول سوپ میکزین میں یہ لیک مائی 2021 کو چھپا تھا اور پدما سوبرمنیم نے اسی سال 15 آگست کے موقع پر سرکار سے اس سے جوڑی جانکاری سارمجین کرنے کی اپیل کی جیسے پی ایم کو چٹھی ملی انہوں نے سنگھول پر اور جانکاری جھوٹانے کے آدیش دی پی ایم ایکسپرٹس نے مدد کی سنگھول کے اتیاز کو خندالنے پر پتا چلا کہ 15 آگست 1947 کی آدھی رات کو جب جوال نہرو نے راشتری دھوج فیرائیا اور پرسید Trist With Destiny بھاشن دیا اس سے کچھ منٹ پہلے ہی سنگھول سمار ہو ہوا جس میں سنگھول کو نہرو جی بھارت بھارت آخری وائس رائے لارڈ ماؤن بیٹن نے نہرو سے پوچھا تا کی بھارت کو آزادی ملنے کے بعد ستہ سوپنے کا پرتیق کیا ہو سکتا ہے اس پر نہرو نے سی راج گوپالا چاری سے رائے راج گوپالا چاری نے نہرو کو چولا سمراج جی پرمپرہ کے بارے میں بتایا جس میں ستہ سوپنے کے پرتیق کے طور پر سنگول بھیٹ کیا جاتا تھا راج گوپالا چاری نے سجاب دیا کہ ماؤن بیٹن ستہ کے پرتیق سنگول سوپ سکتے ہیں اس سجاب پر نہرو رازی ہو گئے اور انہوں نے راج گوپالا چاری کو ماؤن بیٹن کو سنگول سوپ اس کے بعد ماؤن بیٹن سے سنگول واپس لیا گیا اور پر پویتر جل چھڑکا گیا اور پھر بیدک منتر چار کے ساتھ بھارت کی آزادی کے بگ نہرو کو سنگول بھیٹ کر دیا اس سے جوڑی ایک بڑی جانکاری ہے سنگول پر کچھ اور جانکاری ہے اس کے لئے چھوٹا لے رہے اور جل ڈوٹ رہے ہیں اتنے سالوں تک سنگول کے بارے جانکاری دیش کے سامنے کیوں نہیں آ پائے اس کا جواب اندرا گاندی نیشنل سینٹر فور آرٹس کے سیکرٹری سچیدارن جوشی نے ایک انگریزی اخبار کو دیئے انٹرویو میں سچیدارن جوشی نے بتایا کہ دیش ویبھاجن اور ہنسا سنگول سمارو جلدی میں آجت کیا جانا تھا اور چکی یہ کوئی کانونی یا چورک ماملہ نہیں تھا اس لئے اس کا ریکارڈ نہیں رکھا اس کا پرینام یہ ہوا کہ پویتر سنگول اور اس سے جڑا سمارو بھارت کی یادوں سے غائب لیکن اب ناریندر موڈی اس یاد کو کھیج کر اتیاز کے پنیوں سے لے کر آئے آزاد بھارت کے نئے سن 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 اس ستھابت کر جائے